ڈسٹرکس سینٹرل کے پی ایس ایک سو پچیس اور ایک سو چھبیس میں شہری کن مسائل کا شکار ہیں یہ جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عباد خان سے جو عباد دیکھیں اس وقت میں ڈسٹرکس سینٹرل کے پی ایس ایک سو چھبیس میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی مسائل کا امبار لگا ہوا ہے دو ادار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے عمر امباری تیس ہزار تین سو سیتیس موٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے اور اس حلقے کی کل عبادی چار لاکھ گیانہ ہزار سے زائد ہے جبکہ کل ووٹرز دو لاکھ شازی ہزار دو سو پچیس ہیں یہاں پر ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں ہوت کے نام پر اپنی کرسی پر بیٹھ کر صرف اپنے آپ کو بنانے آتے ہیں وہ عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا ان کے پاس صرف اپنی دولت جمع کرنا ہوتی ہے گھر میں جب بچوں کے لئے ناشتہ بنانے اٹھو صبح کے دن پر تو گیس نہیں ہوتی کپڑے پریس کرنے اٹھو یونی فارم پریس کرنے تو اٹھو تو بجلی نہیں ہوتی بجلی جاتی تو گیس آتی ہے گیس جاتی ہے تو بجلی آ جاتی ہے اس طرح سے ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں پی ایس ایک سو پچیس جو نئی ہلکہ بندیوں کے حساب سے ابھی بھی ایک پی ایس ایک سو پچیس ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے ایسے مباز جعفری جو تیس ہزار چھے سو ستاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے اور اس پی ایس ایک سو پچیس کی کل آبادی چار لاکھ بارہ ہزار پاس سو اکی آون ہے کچھ ہلکے ایسے ہیں جہاں پر کچھ کام تو ہوا ہے کیونکہ الیکشن کریب آ رہے ہیں اور جو انتظامیہ ہے وہ کافی مترک نظر آ رہی ہے کچھ روڈز بھی ہمیں بنتے ہوئے نظر آئے جو بوٹرز ہیں آنے والے انتخابات میں انہوں نے اپنے منتقب نمائندے سے کافی امیدیں لگا رکھی ہیں